جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں فیضاباد میں اور آج مسلسل تیسا دن ہے چونکہ فیضاباد کو اب کنٹینرز کا شیئر کہا جا سکتا ہے یہاں پہ تین دن سے کنٹینرز لگا کر مکمل دور پر شیئر کو بند کر دیا گیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے اب سب جانتے ہیں کہ جس طرح قلعہ دم تاریق لبیک کا جو مارچ ایسنباد کی طرف آ رہا ہے اس کے پیش نظر افاظتی اقدامات کے طور پر یہ زلین زامیہ کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں دوسری جانب اگرچہ یہ انتظامات جو کیے گئے ہیں اس مارچ کو روکنے کے لیے اور کسی بھی ممکنہ اججاد کی صورت میں کیے گئے کیونکہ یہ وہ مینٹ جگہ ہے جہاں پر اکثر قلعہ دم تنظیم کے لوگ یہاں پر آگر درنا دیتے رہے اسی تناظر میں یہاں پر مکمل طور پر اسے بند کر دیا گیا ہے شمساباد سے لے کر یہاں سے فیضاباد جو مکمل طور پر بند ہے اپیٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلیک کیجئے ہمارا فیس بک پیج لائک اور پالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بربت آپ تک پہنچ سکے شکریہ یہاں پر نظام زندگی پوری طرح مفلوج ہو چکا ہے یہاں پر چھوٹی بڑی تک پر پانچ سو کی قریب دکانیں ہیں ہوتلز ہیں اور سٹرینٹس ہیں بینل سبائی ٹرسپورٹ کا اڈہ ہے جو مکمل طور پر تین دنوں سے بند ہے یہاں پر تاجر بدحالی کا شکار ہے چونکہ پہلے کوویٹ کی وجہ سے اس کے بعد پاک نیوزیلینٹ سریز کی وجہ سے یہاں پر مکمل طور پر یہ بند رہا اور اس کے بعد اب چونکہ یہ ممکنہ اتجاد کی وجہ سے پہلے ہی نظامیہ نے اسے بند کر دیا جس سے بری طرح مفلوج ہو چکا ہے یہاں پر نظام زندگی دوسری طور پر بات کی جائے موگ کی تو کل بھی آپ نے دیکھا جو مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس نے موگ کی ضرور سے وہاں پر مظاہرین کی ضرور سے پولیس پر سٹیٹ فائر کیے جا رہے اور زخمی پولیس الگار بھی آپ لوگوں نے دیکھے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ پولیس نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا وہاں اگرچہ اور پر فائرنگ ہو رہی تھی پولیس ویپنز ہونے کے بہوجود وہاں سے پیچھے ڈسپرس ہوئی پیچھے وہاں سے پیچھے اٹے دوسری طور نیرے لگائی جا رہے تھے کہ لبیک کی طاقت دیکھیں اب یہ سوالات بہت سارے اٹھ رہے ہیں جس طرح فواد چودری نے بھی کہا کہ اس تنظیم کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے اگر حکومت کے پاس واقعی اگر اس طرح کے شواہد موجود ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ بہت سارے شواہد ہمیں مصول ہو چکے ہیں اگر اس طرح کے شواہد حکومت کے پاس ہیں تو اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جاتی اگرچہ آٹھ شہروں میں رینجز کو تعلیات کر دیا گیا اور رینجز کو اخترار بھی دے دئیے گئے ہیں لیکن اگر اتنے اخترار دینے کے بوجود اور وزیراعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ کسی قسم کی بلیک میلے میں نہیں آئیں گے تو پھر اگر جی ٹی روڈ کو حالی کیوں نہیں کر رہا جا سکتا یہ اگر اسٹیٹ کے خلاف اگر کوئی موب نکل رہا ہے یا کوئی کالاتم تنظیب نکل رہی ہے تو اس کے خلاف اسٹیٹ کاروائی کیوں نہیں کر رہی یہ بہت سارے سوالات ہیں اگر موب وہاں سے کاموکی سے یا گجرہ والا سے آ رہا ہے تو یہاں پورے شہر کو بند کیوں کیا جا رہا ہے یہ بھی سوالات آپ اٹھنا شروع ہو گئے لوگ مزشتہ دو تن پہلے بھی ایک شہری کورٹ میں گیا اس نے وہاں بھی ویڈیشن دائر کی کہ فیضاباد کو بند کر دیا جاتا ہے یہ نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے یہ بہت ساری سوالات ہیں اب جو اٹھنا شروع ہو گئے ہیں چاہاں کہ تاجروں یا عام شہریوں یا سراؤنڈر کے لیا کے جتنے بھی لوگوں کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فیضاباد جو بیلس سباہی ٹرانسپورٹ کا اڈا ہے یہ بند ہے اس بندش کی وجہ سے پہنچ سارے لوگ Capital One TV کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے ہمارا فیس بک پیج لائک اور پولو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بربت آپ تک پہنچ سکے شکریہ